غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں مزید تیزی آگئی شہید فلسطینیوں کی تعداد 788 تک پہنچ گئی جبکہ 3800 سے زائد زخمی ہیں فلسطینی مضاحمتی تنظیم حماس اور اسرائیل کے درمیان شدید جھڑپے چوتھے روز بھی جاری ہیں اسرائیل کی جانب سے غزہ کی ناکبندی سخت کر دی گئی اسرائیل کی جانب سے غزہ میں 200 اہداف کو نشانہ بنایا گیا اسرائیلی فوج نے پناہ گزید کیمپ پر بھی حملے کیے ایمبولنس اور امدادی کارکنوں کو بھی نہیں بکشا حال یہ اسرائیلی بمباری سے تین فلسطینی صحافی بھی جانبا حق ہوئے ہیں جبکہ ہفتے کے روز سے جاری بمباری میں اب تک سات صحافی اپنی زندگیوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اسرائیل نے غزہ پر پانی بجلی خوراک اور ایندھن کی فراہمی مکمل بند کر دی جس کے باعث پہلے سے پابندیوں کے شکار غزہ کے رہائشوں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں دوسری جانب اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ ایک لاکھ ستاسی ہزار سے زائد فلسطینی گھر چھوڑنے پر مجبور ہو کر اسکولوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں اقوام متحدہ نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کو بین القوامی قوانین کی قلاف ورزی قرار دیا ہے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے غزہ کے اندر اور باہر انسانی رہداری کا مطالبہ کیا ہے خبر رہنا جائے